بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب کو السلام علیکم حمیر ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے خرید سے ہوں گے مزے میں ہوں گے آج ایک نئے ویلوگ میں میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں آپ تمام دیکھنے والوں کو سننے والوں کو اچھا تو دوستو گرمی جو ہے نا گرمی کا افظاری بات ہے سیزن سٹارٹ ہو گیا ہے تو گرمی بھی ٹھیک تھاک پڑ رہی ہے دھوپ ابھی دھوپ کی شدت بھی تیز ہے اور آج کا جو ٹیمپریچر ہے وہ آج کا ٹیمپریچر ہے آج کا تو ہوا بھی ابھی تھوڑی تھوڑی چال رہی ہے لیکن گرمی جو ہے وہ مطلب جگ نام سے سٹارٹ ہوگی اور ٹھیک تھاک مزہ کر رہی ہے تو آپ سب بھی گرمی کا سیزن انجوائے کر رہے ہوں گے چچپ شیر بھی گرمی سے نا آج تھوڑا چچپ شیر کی طبیعت مجھے لگتا ہے ٹھیک نہیں ہے تو میں چچپ شیر سے پوچھتا ہوں کیا باتتا ہے اسلام علیکم چچپ شیر کیا لیں چچپ شیر آج جو ہے نا میرے خیل گرمی کی وجہ سے تھوڑا نا ڈال ہو گیا ہے چچپ شیر تب یہ ٹھیک ہے نہیں کی گا لے پکھار ہے پیڑا لے دوائی پھا دی گئے آ دی لے آ دیاں میر بھنی نہیں دوائی پہ ہی ہے میرے کو لے چلو پھر ریسٹ گرو سونجو اوپر لے کم رہے چلے جو پکھا خراب ہے ادھر چلے جو چچپ شیر در گئی گا لوگ یہ رام کرو پھر رام کرنا پہنچا ٹھیک ہے پھر سمجھے دسو کام کی ہے کام نہیں ہے دکھا میں کار دے نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے نال جانے میں جنرل کیسے ہیں کیسے جانے ہیں یا میں کھلے ہی میں ہی جانے ہیں تو سی رام کرو نا میں سانو مول ہے جانا میں ٹھیک ہے چلو چال نہیں ہے پھر تھوڑی دیر تاک جب شیر چال نہیں ہے پھر تھوڑی دیر تاک اچھا تو دوستو آج جس طرح گرمی پڑھ رہی تھی جس طرح دھوپ تھی اسی طرح موسم میں بڑا پیارا ہوگیا جھاڑ پانگیا اور بڑی ٹھنڈ ٹھنڈ ہوا چال گیا یعنی کہ موسم بڑا ہی مزیدار ہوگیا اور میں اس طرح موجود ہوں نرسری میں بڑا ہی اچھا ماحول ہے یہاں پہ گرینری کافی ساتھ ہے میرے سائیڈوں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اور یعنی کہ ٹھیک ٹھاگ یہاں پہ نا انجوائے والا سین ہے ایسے ہی ہے عمر؟ بلکل بہت ایسا ہوں یہ انگور کی بیلیں ہیں ساری آپ کو دکھاتے ہیں تھوڑے سے یہاں پہ کوتے اچھا جی یہ کونسی ہے؟ انگور کی بیلیں اچھا وہ جو میٹی والے ہوتے ہیں اور ان میں کیا پرکیا ہے خرق پس میں کافی ہے یہ ہے یہ مضبوط ہوتے ہیں چھوٹے نہیں جلدی ہیں لیکن اس میں جو میٹی کے گملے اس میں اے ریشن زیادہ ہوتی ہے یعنی اس میں ہوا کا لگا رہتا ہے یہ جو مشین آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے گاجر کی فا مطلب گاجر ہو گئی یا کوئی بھی اور سبجی ہے یہاں پہ نہر ہے نہر کے پانے سے سبجیوں کو کرش کیا جاتا ہے یعنی ان کی سپائی ہی سپائی کی جاتی ہے اور اس مشین سے وہ ابھی وہ مشین باندھا ہے یہاں پہ فی الحال یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنے گھنے درخت ابھی ٹائم جو ہے تقریباً اثر کے بعد کا ٹائم ہے اور یہاں پہ اتنے اتنے یعنی کہ درخت لگے ہیں کہ بلکل گھنا جنگل محسوس ہو رہا ہے یہ کون سے ہیں نہیں پتہ یہ کون سے ہیں اچھے یہ ملے یہ تو انگور کی بیل ہے نا انگور؟ ہاں یہ سیدن میں چھوٹی چھوٹی کلمیں لگایا جاتی ہیں اور ایک آدھے مہاں کے امدر دی تیار ہو جاتی ہیں مطلب اند تک یہ دوسری نرسی ہیں یا ایک ہی ہے یہ ساری سینٹر سے کٹ اوف ہو جاتی ہیں سینٹر سے کٹ اوف ہو جاتی ہیں یہ دونوں بھائی ہیں نا ماما پانجا علو ویرا علو ویرا کی کیا فائد ہیں علو ویرا کیا فائد ہیں سینٹر سے کٹ اوف ہو جاتا ہے اور یہ یہ جامن یہ ساری جامن یہ ساری جامن میں لگتا ہے سنو نرسری جی بارش آئے جو موسم ہو گیا نا اچھا یہ جامن ہے یہ ماحول بڑا بھی آ رہا تھے گلاب گلاب یہ سامنے یہ مقامنان یہ سامنے واپ کیا ، یہ لیکس سے لگتا ہے کیا اس کا بک اپنا ہے ٹھول رہے ہیں پہ تیکنے گ Liquid چاہے لگinte اور یہ عمر ویل؟ یہاں یہ ویل اچھا ویل کے کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ یہاں الات عداد ہیں اس پر اچھا؟ اچھا؟ یہ اس طرف میرا پسلیدہ ہوگا ہے مروہ مروہ؟ جار دیرا ہو گیا کپی نظر بھی نہیں آنا ساگی اچھا کنشش کرتے ہیں یہاں سے آئے ایک در اس کی کنشش کرتے ہیں یہاں سے آئے ایک در اس کی کنشش کرتے ہیں کنشش کرتے ہیں مروہ؟ ہاں جار جھاڑ کابی ہو گیا ابھی بکلا بندھیرا ہو گیا بلکلے میں جانی آج گرمے کی اسی طرح سی جھاڑما نگیا بارش ہو گی لگتے ہیں ویڈیو بھی گیری ہے نیری نیری ہو گئی یہ گلاب کیا ہے؟ اچھا جو اس دن کملا لے گئے وہ جو اوپر رکھے ہیں نہیں نہیں وہ تو اچھا جو آج لے کے آئے نا زفر لے کے آئے وہ اس طرح کہے سیم یہ چیز ہے قسم سے یہ مٹی والا تھا اتنا ہی تھا مٹی والا تھا اور یہ چیز لے کے آئے بارہ آس ہو گئے قسم سے یہ پانسو دہی ہے اچھا جو اس دن لے گئے تھے وہ پہنس ہے اچھا جو اس دن لے گئے تھے وہ پہنس ہے اندھیرا کافی ہو گیا یہ ویڈیو بلکل نہیں سہی بار رہی نہیں تو یہاں پہ کچھ ایسی چیزیں تھی آپ کو دکھانے والے تھی یہ کھڑی ہے کچھ چیزیں تھی آپ کو سپیشل دکھانے والے لیکن انفورچنیٹلی ابھی ویڈیو جو ہے نا صحیح بارنے سکتی تو انشاءاللہ پھر کبھی یہاں پہ ویزٹ کر کے آپ کو ایک پورا ڈیٹیلڈ ویڈیو بنائیں گے اس پہ ساری اچھی سی ابھی فیلحال چلتے ہیں ہم واپس یہ نا جڑا والا اگر آپ آئے نا فیصلہباد والی سائٹ سے تو یہ انٹری پوائنٹ ہے جڑا والا کا اور یہاں پہ یہ جو گھوڑے نظر آرہے ہیں آپ کو سٹیچو نظر آرہے ہیں تین گھوڑوں کے یہ درمیان والا جو ہے وہ ایسی بچارہ تھوڑا گرنے والا اور جو ادھر پہلے نمبر پہ اس کی ٹانگ جوٹی بھی ہے لیکن یہاں پہ ان بچاروں تک کسی نے دھیان نہیں دیا نہ ان کی کوئی کسی نے دیکھ بال کی ہے صحیح طرح سے تو بس یہ جو بھی شہر میں آتا ہے اس کو ویلکم کر دیتے ہیں لیکن ان کی کوئی دیکھ بال کوئی اچھی مطلب نہیں ہے بالکل اور شہر کی بدحالی یہ بھی مثال جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ بھی ہے